دلہن کی طرف فجائے گیا ہے رام جان کی مندل کو دوستو نمسکار آپ کی اپنی یوٹیوب چینل بھارت درشن بلوگ پر پیہار سیتا مڈھی سے نپال کی بڑی عجبوتی آترا میں آپ کا سواگت ہے ابھی ہم سیتا مڈھی ریلوے اسٹیشن سے ہیں اور یہاں سے نپال کی آترا آپ کو دکھائیں گے تو پہلے سیتا مڈھی سے بیٹھا مڈھ جانا پڑے گا یہاں سے تقریباً 35 کلومیٹر دور ہے اوٹو سے جائیں گے اوٹو کا کیرائیہ 70 روپیہ ہے آپ بس سے بھی جا سکتے ہیں لیکن بس سے آپ کو بائی پاس سے ہوکا جانا پڑے گا کیرائیہ مطلب کموں میں برابر ہی ہے زیادہ کمیہ زیادہ نہیں ہے تو یہاں سے بیٹھا مڈھ چلیں گے اور بیٹھا مڈھ سے جنکپور چلیں گے جنکپور جو کی آہ سیتا بیواہ کے لیے بہت فیمس ہے وہیں پر سیتا جی کا اور رام جی کا سیمبر ہوا تھا بیواہ ہوا تھا ہر سال بیواہ پنچ بھی منائے جاتا ہے وہ کافی زیادہ فیمس ہے فیمس ٹوریس پلیسے میں سے ایک ہے تو جنکپور ڈھام چلیں گے اور اسی آٹو سے ہم چلیں گے بیٹھا موڈ تو چلیں شاندار یاترہ یہاں سیتا مڈھی ریلوے اسٹیشن سے بیٹھا موڈ نیپالی بورڈر کے لیے آٹو سے شروع کرتے ہیں سرسند ہوتے ہوئے بیٹھا موڈ چلیں گے اور دوستو اب ہم آ چکے ہیں سیتا مڈھی پور لین اور دوستو اب ہم سیتا مڈھی سے پچیس کلومیٹر دور سرسند آ چکے ہیں اور یہاں سے بیٹھا موڈ سات کلومیٹر اور ہے دوستو اب ہم پہنچنے والے ہیں نیپال کے بورڈر پر بیٹھا موڈ آگے آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ اور یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے نیپال کا بورڈر ہے جہاں سے نیپال کے لیے گاڑی ملے گا دوستو اب ہم سیتا مڈھی سے بیٹھا موڈ آ چکے ہیں جو کی نیپال کا بورڈر ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ دیکھئے میرے پیچھے نیپالی بورڈر اس کو پار کرنے کے بعد نیپال شروع ہو جاتا ہے یہاں جنکپور نیپال جانے کے لیے آپ کو لائن سے گاڑیاں ملے گی بیٹھا موڈ نیپالی بورڈر سے جنکپور دھام کا جو کیرائیہ ہے بس کا وہ پچاس روپیہ انڈین کرنسی میں ہے اور اسی روپیہ نیپالی کرنسی میں ہے آپ کو کوئی ٹینسر لینے کے جرورت نہیں ہے انڈین کرنسی میں نیپال میں چلتا ہے آپ کو کرنسی کرمٹ کرانے کی کوئی جرورت نہیں پڑے گی اور دوہ تو اب ہم تھوڑے دیو پہنچنے والے ہیں جنکپور بس اسٹیند دوہ تو اب ہم بیٹھا موڈ جنکپور بورڈر سے جنکپور دھام آ چکے ہیں مہابیر مندیر میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہی پر بس اسٹیند ہے اور یہاں سے جنکپور دھام جو جانکی مندیر ہے ماتر دو کلومیٹر پڑتا ہے آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں اوٹو بیس سے بھی جا سکتے ہیں بیس روپیہ کی رائیہ تو ہم رامانان چوک ہوتے ہوئے پیدل یاترہ کریں گے یہاں جنکپور دھام بس اسٹیند سے جو جانکی مندیر ہے جہاں پر بیوہ پنچمی سیتا بیوہ سمپن ہوگا بس اسٹیند سے تھوڑا سا آپ آگے پڑھیں گے آپ کو لپ سائیڈ میں دھیر سارے اوٹو مل جائیں گے ٹوٹو مل جائیں گے جہاں سے آپ ٹوٹو پکڑ کے جا سکتے ہیں ہم تھوڑے دیر میں رامانان چوک پہنچنے والے ہیں اور یہیں سے آپ کو دھنوشہ دھام کے لئے بس مل جائے گا جگہ جگہ پر آج بھرڈیرہ کی بیوستہ کی جاتی ہیں بکتوں کے لئے راجپتھ چھتریے سماج نپال کے طرف سے بھرڈیرہ کی بیوستہ کی گئی ہے سر آپ باراتیوں کے سواگت میں لگ گئے ہیں ایسا ہے کہ ہمارے راجپتھ چھتریے سماج چھتری راجپتھ سماج دھنوشہ جلہ کا ایک چھوٹا سا ہم لوگ پروگرام بنایا ہے جو کہ انڈیا سے جو بھی ہمارے باراتی لوگ آتے ہیں زیادہ تو نہیں کچھ کرتے تھوڑا سا نسطہ کھانا پر پوری ترکاری کیا بیوستہ یہاں کیے ہیں کچھ لوگ کو دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور ہم دیسے ہمارے ساتھ بہت جگہ سے آئے ہیں کچھ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ ہم لوگ سوا کر سکے اور تو جیدہ کیا کر سکے سوا کر دے رہنے کے لئے بھی ہم لوگ تھوڑا سا بیوستہ کیے ہیں جو بھی آئیں گے ان لوگ کو بیوستہ جہاں تک اپنا کر سکے سوا کے لئے ہم لوگ تاتپات ہیں یہ شروعات ہم لوگ دو تین سال سے کر رہے ہیں اس پار ہم لوگ کو اچھا ملا ہے جو کہ آپ بھی اس میں سرکھوئے ہیں اور ہم لوگ کو بھرا خسل ملا ہے جو آپ بھی آئے ہیں ہمارے بابا جی کہاں کے بابا ہے انڈیا سے آئے ہیں ہم لوگ کو بھاگ لینے کے لئے ہم لوگ کو بھاگ لینے کے لئے ہم لوگ کو بھاگ لینے کے لئے دوستو اب ہم بیوہ پنچمی میں سمیلیتھ ہونے کے لئے ماہ جانگی اور رام کا بیوہ میں بھاگ لینے کے لئے آ چکے ہیں جانکپور دھام اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں رامانانسوک اور یہی سے رائٹ تھوڑا سا دور آگے پڑھیں گے رام جان کی مندیر ہے وہیں پر بھاپنے بیوہ کا کارکرم ہوگا بارات بھی نکلے گا سارا کارکرم آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں بیوہ پنچمی کا دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے سیتا کے بیوہ میں آیا باراتیوں کو کیا آپ نے اتنا باراتی کسی سادھی میں دیکھا ہوگا اتنک جھلکی ماترہ آپ دیکھتے جائیے لاکھوں کروڑوں لوگ کی بھی نہا پر ہوگی نیرے جھوپڑی کے باغات ہم لے جائیں گے رام آئیں گے دوستو سیتا بیوہ کے پہلے بارات نکل چکا ہے رام جی کا ابھی آپ دیکھ رہے بارات کو دیکھنے کے لئے لوگ کی جبرجل بھین ہے یہاں پر پورا بارات بھرمن کرے گا اور رات میں بیوہ ہوگا دوستو رام جان کی مندر میں موسیقی رام موسیقی رکب 리وں موسیقی موسیقی اوسیقی مسیقی موسیقی 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 اور آج یہاں جنک پور دھام میں بیواخ پنجمی کا کارٹنم ہے آج ہی سیتہ رام کا بباہ سمپن ہوگا اور صبح سے ہی بھیڑ چھوٹنی شروع ہو گئی ہے باراتیوں کی چاروں طرف لوگ ہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے یہاں جان کی مندر پرانگن پریسر میں اور بالکل سامنے آپ دیکھیں رام جان کی مندر ایسی معنیتہ ہے کہ یہی پر سیومبر ہوا تھا رام جان کی کا بباہ ہوا تھا اور یہی پر مندب بنا جاتا ہے بالکل سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے دلہن کی طرف جائے گیا ہے رام جان کی مندر کو بباہ کے تیاری کے لیے جائے گیا ہے جام ڈیان جو دویاں پر دیکھیں رام جانکی مندر میں بہت دین ہے مہا جانکی کا دسلن کرنے کے لیے پسات چڑھانے کے لیے پراثنہ کرنے کے لیے اور چکی آج رام جانکی کا بیواہ ہے بیواہ پنچ بھی اور آج زیادہ بھیڑ ہے یہاں پر سکچر کے جریے چلچتر کے مادیم سے ماں سیتا کے جنم کو دکھایا گیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ماں فیتا اور رام کے بیواہ کو سکچتر کے مادیم سے درشایا گیا ہے بہت ہی سندر